میرے بندوں اگر تم کھلا اعلانیاں خرچ کرو گے تب بھی تمہارے لئے اچھا ہے اگر تم چھپ کے کرو گے زیادہ بہتر ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں چھپاوا بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیاں بھی خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی فرمایا کہ اس کے لئے بھی عجر ہے قرآن مجید کہا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اب یہاں بہت باریک ایک نکتہ ہے قرآن مجید آہستہ پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے بعض موقعوں پر اونچی آواز سے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور بعض موقعوں پر اونچی آواز سے پڑھنا پکڑ کا دریئے بھی بن سکتا ہے اصل تو یہی ہے کہ انسان خفیہ خرچ کرے بہت شاری حفاظت ہے بہت شاری حفاظت ہے بڑی آفیت ہے ہاں کبھی کبھی اعلانیہ خرچ کرنا بھی فضیلت کا دریئے بن جاتا ہے لیکن یہ خطرے والی بات ہے فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال دروازہ خطرے والا ہے اب درہ سنیے دکھاوے اور ریاکارے کی خاطر خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں نیکی بربار گناہ لازم شرک ازغر کہلایا گیا اس لئے ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ دکھلاوہ کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے دینا ان میں فرق کیا ہے دکھلاوہ سے نجدہ شیخ العدیس رحمت الرحیل لکھتے ہیں دکھاوہ یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لئے اپنا کمال اپنا رتبہ اگلے کو جتانے اور دکھانے کے لئے دینا یہ ہے ریاکاری کہ لوگ سمجھیں بڑا سخی ہے بڑے مال والا ہے اس نیت سے یہ دینا بھی گناہ بن گیا جبکہ انسان چھپ کے دے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آتے چھپ کے بندہ دے دے تو یہ خطرات ہی نہیں آتے یہ خطرات کب آتے ہیں جب بندہ کیمرے کے سامنے ہو اور لوگوں کے سامنے ہو تو چھپ کے دینا ہمیشہ آفیت ہے اس کو سمجھ لیں تاہم بعض منطبہ اعلانیہ بھی ضروری ہوتا ہے اس میں باتوں کو سنیے فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی مسلحت ایسی ہو کہ دینا اعلان کر کے ضروری ہو تو اس وقت اعلان کر کے دینا زیادہ فائدہ کا دریہ بنتا چھپ کے دینے میں کیا چیزیں ہیں ایک تو ریاکاری سے بچے گا اچھا ایک آدمی اعلان کر کے آج دیر ہے آج اس کا اندر ریاکاری نہیں ہے لیکن وہ جب دیر آئے دیر آئے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد کوئی خیال پیدا ہو جائے پھر گڑ بڑ ہو جائے پھر بھٹک جائے پھر جو اعلان کر کے دیر ہے تو بہت سارے اور لوگ بھی اس سے رابطہ کریں گے جناب ہمیں بھی دیجئے ہمیں بھی دیجئے تو لوگ پر رشان کریں گے پھر جو کھل کے اعلان کر کے دیر آئے اس میں ایک مسئلہ اور کیا آ سکتا ہے حاصل متوجہ ہو سکتے ہیں بڑا مال ہے اس کے پاس نہیں تو ایف بی آر والے ہی آ جائیں گے انکم ٹیکس والے آ جائیں گے بھئی کدھر سے دیر ہے یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا اور اسی طرح لوگوں کی نظریں لگ سکتی ہیں چور ڈاکو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے